نمشکار السلام علیکم السلام علی منیت تبع الحدا بھائیو جو لوگ بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس ان سے ریکوشٹ ہے التماس ہے کہ میرا ویڈیو ایسا شیئر کریں کہ یہ نرسنگ آنن سرسوتی تک پہنچ جائے چونکہ آج میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں اس طرح کی میری ویڈیو پبلک میں پہلی ہے لیکن ایسیو ایسا ہے کہ مجھے اندر سے میرا دل بولا کہ اس ایسیو میں میں کچھ بولوں تو بھائیو یہ میرا ویڈیو نرسنگ آنن سرسوتی تک پہنچا دیجئے پلیس ڈیئر نرسنگ آنن جی نمشکار میں نے فیس بک پر آپ کے کئی ویڈیوز دیکھے جس میں آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور ہندوستانیوں کے بیچ نفرت پیدا کر رہے ہیں دشمنی پیدا کر رہے ہیں اور امن کو تہوبالا کر رہے ہیں امن کو تہوبالا کر رہے ہیں نرسنگ آنن جی آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں کسی ایک شخص سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایسی سزائیں دیتے تھے بلکہ آپ نے ایک مثال پیش کی وہ مثال میں آپ نے کہا کہ ایک آدمی کو دو گھوڑوں کے درمیان یا دو گھوڑوں سے بان دیتے تھے اور پھر وہ دونوں گھوڑوں کو ہانٹ دیتے تھے یہ سزا محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کہا ہے اگر یہ آپ کی بات سچ نکلی انکوئری کریں گے اس کی تحقیقات کریں گے آپ بھی کرائیے ہم بھی کراتے ہیں اگر آپ کی یہ بات سچ نکلی تو آپ مجھے دو گھوڑوں سے بان دیجئے اور اسی طرح کی سزا دیجئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بات جھوٹ نکلی اگر آپ کی بات جھوٹ نکلی تو آپ کو دو گھوڑوں سے بان دیا جائے گا اور پھر دونوں گھوڑوں کو ہانٹ دیا جائے گا راضی ہے آپ آپ اپنی بات پر راضی ہے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا تو ہمت لگائے ہیں تو اب وہ پھر اس کو ثابت کر رہا اگر آپ نے ثابت کر دیا تو مجھے دو گھوڑوں سے بان دیجئے اور گھوڑوں کو ہانٹ دیجئے اور اگر آپ کی بات غلط نکلی تو آپ کو دو گھوڑوں سے بان کر ہانٹ دیا جائے گا منظور ہے اس کا جواب دیجئے پلیس میں نے اس ویڈیو میں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا